اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں آپ کی حوث فرہ باری اور دفرہ باری شو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان ٹی وی کے ایک معینہ ایکٹرس موجود ہے جی این سے ملتے ہیں وی ری ٹیلنٹیڈ وی ری بیوٹیفل جالی سرہدی اسلام علیکم کیسی ہے فرہ آپ میں بلکل چھیکوں آپ کیسی ہیں جالی میں بلکل فرس کلاس اور سب یوورز کو بہت سلام سو جالی سب سے پہلے آپ کی کریئر کے بات کرتے ہیں کہاں سے آغاز کیا از ایکٹرس اور از ایکٹرس اور از ایک موڈل میرے کریئر کا آغاز از ایکٹر ہی ہوا تھا اور اس کے بعد دن ای وینچڈ آن تو بکم اینجا رہی ہے اور اس کے بعد دن ای وی ری بیوٹی آن تو بکم اینجا ہوا تھا اور پھر سو جالی سو جالی موڈلی یہ تو میرے بھی ایک سرپریز ہے کیونکہ میں یہ سمجھتی تھے کہ آپ از از ایک موڈل آئیں اور اس کے بعد آپ ایکٹرس کیونکہ میرا نیکس پیشن بھی ای پوچھنے والی ہوتی مگر آپ اس کو ریورس کرتے ہیں کیونکہ آپ ایکٹنگ سے پر موڈلنگ کس طرح کی طرف کس طرف رجان ہوا یہ بڑا آسان سا جواب ہے اس کا میں ایک چلی کام کر رہی تھی زی کیو کے ساتھ زینب کا یوم کے ساتھ ایک ڈراما اس کے ساتھ کر رہی تھی اور زی کیو میری دور کی رشتہ دار بھی لگتی ہے تو اس نے مجھے کہ سنو تمہاری ہائٹ بھی ہے اور you know you you're slim also why don't you try for موڈلنگ and at that time i was totally into acting تو میں نے صرف مجھے کہ اسی کو یومر کرنے کے لئے کہ چلو میں دیکھ لیتی ہوں and then i started modeling and i loved the ramp and it was uh yeah it was amazing yeah i know you did a great great model اچھا یہ بتائیے کہ کریئے میں کسی سٹرگل کا سامنا کرنا پڑا کچھ ہر پروفیشنل کا کریئر میں کوئی نا کوئی رکاوٹ آتی ہے کوئی سٹرگل کرنا ہوتا ہے and i think جب آپ کو سٹرگلز ملتی ہیں آپ کو کوئی رکاوٹ ملتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو اس سے آپ کو اپنے پروفیشن کا زیادہ اچھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے اور اس کی رسپیکٹ بھی آپ زیادہ کرتے ہیں so acting میں ہاں کیامرا کے سامنے بیٹھنا شروع میں تھوڑا difficult لگتا تھا dialogue difficult لگتے تھے کہنے emotions دیر سے آتے تھے but i was very lucky مجھے بہت اچھے directors ملے میرے سارے co-stars بہت اچھے تھے انہوں نے میری بہت help کی اور میں ہونسلی ان سارے لوگوں کی ہی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں اور ہمارے پاس کیونکہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو سکھائے ہمیں کہ acting کیسے کی جاتی ہے confidence کیسے گین ہوتا ہے so یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ رہا ہے so i am very thankful to sajid hassan rubina ashraf sabah hamid and usman peerzada the list is endless rahat kazmi saira kazmi these people have been my marina khan so یہ لست میری بہت منہ رکھتی ہے because انہی کی وجہ سے مجھے confidence گین ہو اور مجھے تھوڑے بہت acting skills سیکھنے کو ملے ماشا اللہ لگتا ہے آپ نے تو تمام پاکستان کے جو مایناز آرٹسٹ ہیں سب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس میرے خواہد سے ہمارے پاس کوئی ایسا اوفیشل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے ایکٹنگ کا جہاں تک مجھے پتا ہے جی ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیپا کے نام سے لیکن وہ بہت بعد میں آیا ہمارا کریئر اس وقت سٹارٹ ہو گیا تھا ہمارے لئے انسٹیٹیوٹ کام ہی تھا مطبع ہم کام کی جگہ پہ آ کے سیکھتے تھے تو پریکٹیکلی ہم نے جب کدم رکھا تب ہی ہم نے سیکھنا شروع کیا سو نیپا کے زیرے بہت سارے لوگ ہیں جو تھییٹر کے آرٹس ہیں جنہوں نے اب با کے تہلکا مچا دیا ہے ہمائی انڈاستری میں because theater is the mother of acting basically سو سب سیکھ کر آئے ہیں صرف اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے but I do urge people I do urge all the actors all the senior actors to come up with an institute جہاں پہ جا کے ہمارے youngsters جو ہیں وہ at least confidence گئن کر سکیں وہ جو ججاک ہوتی ہے نا کیامرا کے سامنے وہ ختم ہو سکے بلکل صحیح کیا ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹوٹ ہونا چاہیے let's hope کہ future میں کچھ اس طرح کی انسٹیٹوٹ آئیں گے ہمارے سامنے اچھے زیالے ابھی آپ سے بات ہو رہی تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایک فلم بکر رہے ہیں کچھ اس بارے میں ہمارے ویروس کو بتائیے جی جی بالکل یہ فلم میری چلے تھے ساتھ اور یہ انکریب ریلیز ہونے والی ہے سیکنڈ کورٹر میں وچی مینز آفٹر مارچ کبھی بھی ریلیز ہونے والی ہے ابھی تک ہمیں بھی نہیں بتایا گیا ساہیرہ کاز میں کیا ہوں ساہیرہ شروز منشا پاشا ہمارے کاریکٹرز انشاءاللہ آپ ہر سکرینز بے دیکھیں گے چلے زالے we all know you're a mother کتنے بچے ہیں اور یہ بتائیے کہ یہ شو بیز کا کیریر اور فیملی کیسرہ مانیج کرتے ہیں ماشاءاللہ سے I have a daughter Anaya and Anaya is 8 now اب تو اب تو ایسا لگتا ہی نہیں اب تو I think 8 سال ہو گئے ہیں تو مجھے یہ یاد وقت نہیں ہے جب میں ماں نہیں ہوتی تھی so it's big I've become so used to the idea honestly میری مادہ ہمیشہ working مادہ رہی ہیں تو انہوں نے ہمیں بڑا ہی اس طرح سے کیا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے پریورٹائز سائی کیا تھا لیک بہت ارگنایز تھی so I'm just organized and میری لیے میرا گھر پریورٹی ہوتا ہے اس کو رکھتے وے مدنظر میں کام کرتی ہوں so it just falls into place ایک مدر کے لیے سب سے بڑی پریورٹی اس کی فیملی ماں بچے I can understand کوئی میسیج آپ ہمارے ویورس کو دینا چاہیں گی میں صرف یہ کہنا چاہوں گی لوگوں سے in general کہ تھوڑا ٹولرنس ہونا چاہیے سب میں ہم جیسے لوگ بہت کم ہوتے اگر آپ کوئی لوگوں میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو شاید کوئی نہیں ملے گا اپنے جیسا سو اپنے سے ڈیفرنٹ لوگوں کو accept کرنا سیکھئے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی یہ آپ نے سنا ہے لیکن پانچوں انگلیوں کی ضرورت ہمیں ہے سو ایکسیپٹنس اگر بڑھ جائے گی تو پیار محبت برقرار رہے گا اور کبھی بھی تفرقہ نہیں ہوگا لڑائی نہیں ہوگی اور تھوڑا بہت سکون ہوگا I'm sure یہ بہت زیادہ آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا کوشش کرنا شروع کر دیں روزانہ سو شاید ہم پیسفل دنیا بنانے میں کامیاب ہو جائیں اپنے لئے بہت ہی خوبصورت میسیج ویرز جالے نے دیا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹولرنس کے ساتھ رہیے اور سب کو ہنڈل کرنا سیکھئے تو ویرز یہ تھی ملاقات مشہور آرٹسٹ جالے سرحدی کے ساتھ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ آج کے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے آپ کی ہوس فرہباری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی فیموس آرٹسٹ کے ساتھ